شیخ محترم روزے کن کن لوگوں پر فرض نہیں کیے گئے اگلے سوال کے جواب میں یہ بات آ چکی ہے کہ روزے کن پر فرض ہیں ان کے علاوہ جو لوگ اس شرط پر نہیں اترتے ہیں ان لوگوں پر روزے فرض نہیں ہیں مثلا رفع القلم عن ثلاث تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا عن المجنون حتی یفیق مجنون دیوانہ اور پاغل جب تک کی اس کی یہ دیوانگی اور پاغل پنی کی حالت ختم نہیں ہو جاتی وعن النائم حتی یستیقظ سونے والا جب تک کی وہ بیدار نہیں ہو جاتا وعن السبی حتی یبلک اور بچہ جب تک پالغ نہیں ہو جاتا اور احکامات تکلیفیہ کے لیے یہ شرط ہیں جیسے روزہ مسلمان پر اقل مند پر اور بالغ پر جو اس پر قدرت رکھنے والا ہو اس پر فرض ہے جو لوگ اس شرط پر نہیں آتے ہیں یا اس زمرے میں نہیں آتے ہیں ان پر روزہ فرض نہیں ہے ایسے مجنون اور پاگل چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے تو یہ فرضیت ان کے ان جسمانی کیفیات کے اوپر متعین ہوتے ہیں جب وہ اس مرحلے کو پہنچ جائیں یا ان حالات میں وہ آ جائیں جن پر روزہ فرض ہوتا ہے تو ان پر فرض ہے اور اگر وہ اس مرحلے میں نہیں آتے ہیں یا ان حالات میں نہیں پڑتے ہیں تو ان لوگوں کے پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے البتہ کچھ لوگ ہیں جن پر روزہ فرض ہیں لیکن اسلام میں ان کے لئے رخصت موجود ہے مثلا اللہ تعالی نے فرما فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ جو اس مہینے کو پائے چاہے مرد چاہے عورت وہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے لیکن ان میں سے اگر کوئی مریض آدمی ہے یا کوئی مسافر آدمی ہے یا اسی طریقے پر کوئی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے یا کوئی عورت حالت حمل میں ہے اور اسے اپنے بچے یا اپنے جسم کے اوپر ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اسلام نے انہیں رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے ہیں اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو بزرگی کی حالات میں آگئے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض تو ہیں لیکن اسلام نے ان کے لئے رخصت دی ہے وہ رخصت یہ ہے کہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں جزاک اللہ خیرہ ناظرین اکرام شرک محترم نے ہمیں بتایا کہ اسلام نے تین لوگوں کو رخصت دی ہے فرائض سے پہلا پاگل جب تک وہ اقل نہ رکھ لے دوسرا سوتا ہوا جب تک وہ جاگ نہ جائے اور تیسرا بچہ جب تک وہ بلغت تک نہ پہنچ جائے موسیقی